سوچیں کہ آپ اپنے راستے پر کسی روز کہیں جا رہے ہوں اور آپ کو راستے میں اچانک کوئی ایسے چیز مل جائے جو آپ کو لموں میں کروڑ پتی بنا دے لیکن وہ چیز کوئی خزانہ بھی نہ ہو مثلاً ہیرے جوائرات، سونا اور نہ ہی پیسوں سے بڑا بریف کیس بلکہ وہ قیمتی چیز دنیا کا کوئی نایاب ترین جانور ہو جس کی قیمت عالمی مارکٹ میں لاکھوں یا کروڑوں روپے بنتی ہے جی ہاں ایسا ممکن ہے کیونکہ ہماری اس دنیا میں ایسے نایاب جانور اور پرندے موجود ہیں جس کی بے تعاشق قیمت ادا کرنے کے لیے لوگ ہر وقت تیار ہیں ان میں سے زیادہ تر جانوروں کے اس قدر مہنگا ہونے کی وجہ ان کی خوبصورتی، ان کی نسل کا نایاب ہو جانا یا پھر انہیں پالنے کے لیے خاص محول کی ضرورت ہے جو ہر جگہ ممکن نہیں آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کے پانچ ایسے قیمتی ترین جانوروں کی بات کریں گے جن کی خصوصیات اور قیمت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے نمبر ون آئیام سیمانی آئیام سیمانی انڈونیشیا کے جزیرے جاوہ میں موجود ایک منفرد مرگی کی نسل ہے جسے کروس بریڈنگ کے ذریعے تیار کیا گیا اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے نا صرف پنجوں پڑوں اور چونج کا رنگ مکمل سیاہ ہے بلکہ اس کے اندرونی آرگن بھی کالے ہیں جو اس کے جسم میں موجود ڈومیننٹ جینز کا کمال ہے جسے ہائپر پگمنٹیشن کہتے ہیں انڈونیشیا کے سائنٹس نے گہرے رنگ کی مرگیوں کو کروس بریڈنگ کروا کر اس منفرد اور خوبصورت رنگ کی مرگی کو پیدا کروایا اور اس میں مرگی کا وزن ڈیٹھ سے دو کلو گرام اور مرگے کا وزن دو سے تین کلو گرام ہوتا ہے انڈونیشیا میں اس کی قیمت پچیس ہزار روپے پاکستانی منتی ہے جبکہ دنیا کے باقی وہ مالک میں اس کی قیمت مختلف ہے مثلا یونائٹیف سٹیٹس میں اس کی قیمت پچیس سو ڈالر تک ہے یعنی پاکستانی روپیوں میں تین لاکھ اسی ہزار روپے یعنی آپ صرف تین آئی فون ایکس کے بدلے میں آئی ایم سمانی کے گوشت کی دعوت کا مزہ آسانی سے اٹھا سکتے ہیں اگر آپ گوڑوں کی شکین افراد سے ان کی درجی پوچھیں تو وہ عرب گوڑوں کا ہی نام لیں گے اور اس کے پیشے بہت سی وجوہات ہیں جو اسے دنیا کے مہنگے درین جانوروں میں سے ایک بناتی ہیں عربی نسل کے گوڑے اپنی خوبصورتی تیز رفتاری اور وفاداری کے لیے مشہور ہیں کیونکہ بچیس سو سال کے عرصہ کے دوران شدید محولیاتی اور موسمیاتی بدلاؤ کے نتیجے میں یہ اس قدر سخت جان اور تیز رفتار بن چکے ہیں کہ ان کی نسل میں ان کا دوسرا کوئی سانی نہیں ہے آج کل انہیں گھڑ سواری جیسی سپورٹس کے لیے بہت زیادہ استعمال کی جاتا ہے یا پھر فلمز کی شوٹنگ کے لیے کیونکہ ہر شخص ان کی قیمت کو افورڈ نہیں کر سکتا انہی عربی گھوڑوں کی ایک مشہور نسل کا نام تھوارو پریڈ ہے اور اس کی قیمت تیس ہزار ڈالر سے زیادہ ہے یعنی پاکستانی روپےوں میں سنتیس لاکھ روپے اور یہ بھی کچھ نہیں ہے کیونکہ تاریخ میں سب سے مہنگا فٹیلین نسل کا عربی گھوڑا جس کا نام پریڈ آن تھا اسے انیس سو چراسی میں گیارہ میلین ڈالر میں بیچا گیا یعنی ایک عرب پینتیس کروڑ پچاس لاکھ پاکستانی روپے ویل اگر اس طرح کا گھوڑا آپ کے ہاتھ لگ جائے تو آپ اسے بیچ کر اپنی پوری زنگی بینہ کوئی کام کیے گزار سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو آرصف زداری کے فارم آفز کا وزیٹ کرنا پڑے گا نمبر تھری لیک کےکر ٹو تھوٹم بین خوبصورت نسل کو دیکھنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کوئی فوٹو شاپ تصویر ہو مگر یہ حقیقت میں موجود رکھتے ہیں لیکن بہت کم تعداد میں اور یہی وجہ ہے کہ یہ اس قدر مہنگے ہیں کیونکہ ان کو ایک خاص ماحول اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر سیکسین پال بھی نہیں سکتا اس کے علاوہ یہ کافی اگریسیب بھی ہوتے ہیں اور اسٹیلیا کے شمالی علاقہ جات میں پائے جاتے ہیں جہاں پانی اور جنگلات موجود ہوں یہ جھنڈ میں سفر کرتے ہیں اور پودوں کے بیچ ان کی خوراک ہیں ان کی بھی پانچ سے زیادہ نسلیں موجود ہیں جن میں یا تو چونچ کے سائز کا فرق ہے یا پھر دم کے کلر کا ان کی اگریسیب نیچر کی وجہ سے انہیں قید میں رکھنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ یہ بہت جلدی غصہ ہو جاتے ہیں اور اگر آپ ان پر حملہ کرتے ہیں تو یہ آپ سے بدلہ لینا کبھی نہیں بولتے اس کی چونچ اس قدر سخت ہے کہ یہ پنجرے کی جائلیوں کو آسانی سے کٹ کر اس سے ازاد ہو سکتا ہے اسی وجہ سے انہیں صرف چڑیا گھروں میں رکھا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ کیر کے باوجود نہ تو یہ زیادہ عرصہ زندہ رہ پاتے ہیں اور نہ ہی اپنی نسل بڑھا پاتے ہیں لہٰذا ان کی کم ہوتی تداد کی بدولت اس کی قیمت ہے سولہ ہزار ڈالر یعنی پاکستانی تقریباً بیس لاکھ روپے نمبر فور ایروانا ڈریگن فش مچھلیوں کی یہ نسل اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بے مثال تو ہے ہی ساتھ ساتھ اسے دنیا کی قدیم درین مچھلی ہونے کا بھی عزاز حاصل ہے کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈائنا سورس کے زمانے سے مجود ہے اسے ایشین ایروانا بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ در ایشیا کے سمندروں میں پائی جاتی ہے اس چھوٹی سے خوبصورت مچھلی کے بدلے آپ کو شاید نوٹوں کو ٹول کر دینا پڑے گا کیونکہ اس کی ایک نسل ڈریڈ ایروانا کی قیمت دس آزار ڈالر سے بھی زیادہ ہے ایروانا فش کی نسل بہت جلد دنیا سے ختم ہونے والی ہے انڈرنیٹ پر اس کے متعلق بہت سے ریومر بھی گردش کر رہے ہیں کہ ان مچھلیوں پر ایک چپ کو انپلانٹ کیا جاتا ہے جس میں اس کی زندگی کے متعلق تمام معلومات مثلا اس کی نسل کیا ہے یہ کہاں بڑی ہوئی اور اسے کس نے خریدا یہ تمام معلومات درج ہوتی ہیں تاکہ اس کے مالک کی شناک کی جا سکے لیکن چاہے اس کی قیمت جتنی بھی ہو جو شخص اسے خریدنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس خوبصورت مچھلی کو خریدنے کے لیے کبھی انکار نہیں کرے گا تو کیا آپ اسے خریدنا چاہیں گے نمبر فائف وائٹ لائن ساؤتھ افریقہ میں پائی جانے والی شیروں کی یہ خوبصورت نسل جو مکمل طور پر سفید رنگ پر مشتمل ہے اس وقت تیزی سے دنیا سے ختم ہو رہی ہے ان کا سفید رنگ اس قدر واضح ہے کہ یہ کیمو فلیچ ہوگر یعنی اپنے ہی مال میں چھپ کر شکاریوں سے اپنی جان نہیں بچا پاتے اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ان کی تعداد صرف تین سو رہ گئی ہے کہا جاتا ہے کہ سفید شیروں کی یہ نسل بیس ہزار سال پرانی ہے جو سفید بلفیلے پہاڑوں میں راہ کرتی تھی اور انہی پہاڑوں میں چھپ کر شکار کرتی تھی مگر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہاں کا مال بدل گیا اور یہ برف بھی غائب ہو گئی لہٰذا ان کا منفرد رنگ ہی ان کی موت کی وجہ بنا اور سن انیسوں کے بعد تیزی سے ان کی نسل کم ہونا شروع ہو گئی باقی رئی سے ہی گسر انسانوں نے ان کا شکار کر کے پوری کر دی اور آج یہ صرف نیچرل ریزرفز یا چڑیا گھروں میں ہی پائے جاتے ہیں اور ان کی قیمت ایک لاکھ ڈالر سے بھی زیادہ ہے یعنی پاکستانی روپیوں میں ایک کروڑ چوبیس لاکھ روپے تو دوستو اگر آپ کے پاس اتنی نقم ہو کہ ان میں سے کسی ایک جانورٹ کو خرید سکتے تو وہ کون سا ہوتا اور کیوں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا